جنر سب آپ نے اب زہرے بعد سلحوں کی طرف آرہی ایک اچھا پیغام جائے گا مگر ہم ان سلحوں کی شرائط پر بات نہیں کرتے اگر آپ کی زہرے یکرین آپ کی آنکھوں سے گزرا ہوگا یہ شرائط کیا ہے ان پر عمل درامت ہونا اور پھر محبت اور اتفاق کا میل ہو رہا ہے اس کو ذرا بیان فرما دیں دیکھیں ویس بھائی سب سے پہلے تو آپ سلحوں کو سمجھ لیں کہ سلحوں ہوتی کیا ہے سلحوں کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کی پارٹیز نے اپنا موقف رکھا اور کنسینسز کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ تیار ہوا سلح ہوتی ہی اس وقت ہے جب شرائط تیع پا جائیں سلح حدیبیہ کے اندر کیا شرائط تیع پائی نہیں تھی اگر شرائط نہ ہو تو سلح نہیں ہوتی ہے پھر تو ایک بندے کی جیت ہوتی ہے دوسرے کی ہار ہوتی ہے جب دونوں برابر کے لوگ آ جائے ہیں تو سلح کرتے ہیں اور وہ شرائط تیع کرتے ہیں لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ وہ شرائط ہے تھی یا نہیں تھی جس طرح سلح حدیبیہ کی شرائط تھی اس طرح سلح حسن کی بھی شرائط تھی لیکن اس کے لیے چیز یاد رکھیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ علیہ السلام نے جو یہ سلح کی ہے یہ قرآنی حکم پر عمل کیا ہے بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پر خفیہ تان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی تو مولا علی علیہ السلام کو اپنے دور میں دور خلافت میں کی گئی جنگوں سے روکتے تھے بلکل یہ جھوٹ ہے اگر یہ بات ہوتی تو وہ جنگ جمل صفین نیروان میں مولا علی کے ساتھ شریک نہ ہوتے وہ شریک رہے ہیں صفین پارٹ ٹو بھی سیدنا حسن ابن علی نے شروع کر دیا تھا بخاری شریف سے یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے یہ پوری حدیث جو ہے یہ اس کا آخری ٹکڑا ہے یہ حدیث کافی لمبی ہے یہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے کہتے ہیں کہ میں اپنے سامنے وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اپنے مخالفین کو بھگا نہ لے وہ یہاں سے ہلے گا نہیں وہ لشکر مولا علی علیہ السلام کی روح نہیں لے کے آئی تھی مولا حسن علیہ السلام جو مولا علی کے بیٹے تھے وہ لے کے آئے تھے صحیح یہ حدیثیں آ دی نہیں ہمیں پڑھنی چاہیے پوری حدیثیں پڑھنی چاہیے تو پھر حضرت معابیہ نے کہا کہ اگر یہ قتل و غارت ہوا تو پیچھے امت کا کیا بنے گا تو حضرت عمر بن آس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں پیچھے سے سمال ہوگا تو پھر اسی گفتو کے دوران حضرت معابیہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم حسن کے سامنے سلو پیش کریں کچھ ہماری بات وہ مان لیں کچھ ہم ان کی مان لیں تو ساتھیوں نے کہا کہ مشورہ اچھا ہے تو یہ صلح کی طرف جو آفر ہے یہ حضرت حسن نے نہیں کی یہ جھوٹ ہے کہ حسن جو ہے وہ امن پسند تھے امن جنگ کے اندر غزبہ بدر میں کیا رسول اللہ امن پسند تھے جب جنگ ہوتی ہے اس وقت جنگ ہوتی ہے اس وقت امن کی بات نہیں ہوتی صورت الانفال میں آئے کہ اگر میدان جنگ میں مخالف تم سے صلح کی بات کرے تو اسے ایکسپٹ کر لو تو حسن ابن علی صفین پارٹو لڑنے آئے لشکر لے کے آئے حضرت معاویہ کو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو نہیں لیں گے ہم ان کو صلح آفر کرتے ہیں انہیں پتا تھا کہ قرآنی حکم پہ احل البعیت عمل کریں گے تو جب صلح آفر کی گئی تو حضرت حسن ابن علی نے وہ صلح کی آفر صورت الانفال کے تحت قبول کر لی جساں نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ قبول کر لی تھی اگرچہ نبی علیہ السلام کا پرڑا بھاری تھا اس کے باوجود مشرقی نے عرب کے ساتھ صلح کر لی اچھا کہ صلح کی تو ظاہر ہے وہ شرائط کیا تھی ان میں سے ایک تو بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے وہ ہے خمس کے حوالے سے جو صورت الانفال میں آیا ہے کہ مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ احل البعیت کو ملنا ہے اس کے علاوہ چار شرائط اور تھی جو صحابہ اکرام پر اہل سنت نے بہترین کتابیں لکھی ہیں امام ابن عبدالبر کی الاسطیاب امام ابن عطیر کی الاسحابہ اس کی شرعہ ابن عجر اسکانی کی عصد الغابہ کی شرعہ الاسحابہ الاسحابہ شرعہ لکھی گئی عصد الغابہ ابن عطیر کی کتاب تھی ان کے اندر یہ شرائط موجود ہیں نمبر ون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو دور حکومت ہے وہ خلفہ راشدین کے مطابق چلائیں گے نمبر ٹو اگر حسن ابن علی زندہ رہے تو وہ ان کے جانشین بنیں گے ادر بائیس وہ امت کو شورا پر چھوڑیں گے نمبر ٹری حضرت علی کے جو ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں اس جنگ کے بعد ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا برا نمبر فور جی پنو مئیہ کے ممبروں سے جو سبو شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے حضرت علی کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تنقید تھی مسلم شریف میں سکس گبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے ابو تراب پر لانت لانت کے الفاظ ہے وہ گالی سے بڑھ کر لانت کرتے تھے نمبرو سے سکس ڈبل ٹو نائن صحیح مسلم غدیر قم سے اگلی حدیث اور پانچمہ رکھا گیا خمس افسوس کے ساتھ ان پانچ شرائط میں سے صرف پانچمیں شرط میں عمل ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خمس دیا کرتے تھے میں پورا ایک پروگرام بہاری مسلم سے کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ان شرائط کی دھجیاں بکھیری گئیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو زہر دے کے قتل کیا گیا مصنف ابن عبی شہبہ میں آتا ہے کہ انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا 47 ایرز کی ایج میں میری 47 ہونے والی ہے میری ایج میں حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے 49 ہجری میں کہ وہ جانشین بن سکیں اللہ حکم اور وہ جو بہاری ایس ہے سید والی وہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ خمس ہوگا اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی بنا سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلاح ہوگی دو عظیم گروہ جو ہے نا وہ عظیم عربی میں ہے وَلَهُمْ عَوَابٌ عَظِيمٌ بھی آتا ہے اس سے مراد بڑا ہے عظمت والا گروہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہو ہاں جی دوسرے گروہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے وَيْحَامَارْ تَقْتُلُهُ الْفِعَتُ الْبَاغِيَةِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ الْنَّارِ وَيْعَامَارْ افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ کی طرح بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی تو جو جماعت جہنم کی طرح بلائے گی اور خلیفہ راشد سے بغاوت کرنے والی ہو وہ عظمت والی نہیں ہوتی وہ بڑی جماعت تھی یہاں عظیم کا مطلب بڑا گروہ ہے اور حضور نے فرمایا ہے میرا بیٹا یہ سید ہے یہ سید ہے یعنی یہ بڑے پان کا مظاہرہ کرے گا سب کچھ ہوتے ہوئے یہ اپنے مستدس بردار ہوگا اور آخری میں حدیث بیان کر دوں کرنے کے لیے ابو دعود میں فور ون ٹری ون نمبر حدیث ہے جسے شیخ البانی شیخ زبیلی زئی دونوں سے ہی کہتے ہیں یہ پورا پول کھول گئے کہ کس طرح حسن ابن علی کہ قتل کے بینیفیشری کون ہوئے حسن ابن علی کو قتل کروانے والے کون لوگ تھے مقدام بقیقرب کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس شام میں حاضر ہوا اسی دوران حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب پہنچی تو میں نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ اس وقت جو سامنے ہاتھ تک بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تو حسن کی موت کو مصیبت شمار کرتا ہے اللہ اکبر نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو مقدام بن مادی قرب کو غصہ آ گیا وہ انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی انہوں نے نبی الاسلام کی صحبت کی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت نہ جانوں کہ نبی الاسلام زانوں پر ایک طرف حسن کو بٹھاتے تھے دوسری طرف حسن کو کہتے تھے حسن موت سے ہے حسن علی سے ہے فاضح ہو گئے بس میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی ہے میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی اس وقت جو آپ بیان فرما رہے ہیں جو روایات آپ بیان فرما رہے ہیں اور بڑے دل سے میں نے ظاہرے سنائے سب کچھ اور آپ کو سچ بتاؤں تو دل چیدہ چیدہ ہوا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کر یہ سب چیزیں سچ نہ ہو اور میں سن کے بھی محسوس نہیں ہوں آخری جملے ظاہر ہے میں یہ سارے آپ حوالے بھی دے رہے ہیں آخری جملے یہ ہے کہ آج کی بیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی مشرقین عرب نے صلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جب اپنے بیٹے کو جانشیر منایا مفتی صلح حسن صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں مفتی صاحب جو کچھ ہم سن رہے ہیں اور کربلا نے کیابل تک کیلئے صلح حسن کو منسوخ کر دیا وہ کہہ رہے ہیں صلح منسوخ ہو چکی ہے شرائط پر عمل درامت نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم